اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرمایا ہے وَإِذَا زُرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ کہ جب تم زمین میں چلو پھرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کرلو اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ قصر اللہ کا ایک انام ہے اس کو قبول کرلو تو سفر میں قصر کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد صحیح احادیث اور سنت کے واقعات سے تو ثابت ہے لیکن یہ اکثر لوگوں کا سوال آ جاتا ہے کہ اگر ہم سفر کر کے کسی ایسے شہر میں جاتے ہیں جہاں پہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہے تو کیا ہم وہاں پر بھی قصر نماز عطا کریں گے تو علماء اکرام اور آئماء اکرام کی رائے واضح طور پر یہ موجود ہے کہ اگر ایک شخص ایک شہر سے سفر کر کے دوسرے شہر میں جاتا ہے تو ٹرانزٹ یعنی سفر کے دوران تو وہ قصر کرے گا لیکن اس شہر میں اگلے شہر میں اگر اس کا اپنا ذاتی گھر ہے تو ظاہر ہے اپنے ذاتی گھر میں اس کی کمفٹس اور اس کی امنٹیز ویسے ہی ہیں جیسے اس کے اپنے پچھلے گھر میں تھی تو پھر وہاں پر نماز کو قصر نہیں کیا جائے گا وہاں پر پوری نماز پڑھی جائے گی جیسے یہاں سے اگر ہم لاہور سے پنڈی جاتے ہیں اور وہاں پہ ہمارا گھر ہے یا یہاں سے ہم لنڈن جاتے ہیں اور وہاں پہ ہمارا اپارٹمنٹ ہے تو پھر اپنے گھر پہنچ جانے کے بعد نماز پوری ادا کی جائے گی اور کچھ وہ کہا کے نزدیک یہ بھی رائے ہے کہ چونکہ والدین کا گھر جو ہمارے اپنے ماں باپ ہیں اور یا جو ساتھ سسر ہیں وہ بھی گویا ماں باپ ہی کی طرح ہیں ان کے گھر میں بھی کچھ کی رائے ہے کہ اس میں بھی کیونکہ ان کا گھر بھی گویا اپنے گھر ہی کی طرح ہے اور ہمارے لیے آسانی سہولت کمپٹس بے تکلفی جو ہے وہ ویسی ہی فراہ میں جیسی ہمارے گھر میں ہے تو صرف اپنے والدین کے گھر میں بھی کچھ کی رائی ہے کہ نماز قصر جو ہے وہ نہیں کی جائے گی البتہ اگر گھر بھائی کا ہے اور بھائی بھاوج کے گھر میں والدین رہتے ہیں تو پھر اس میں چونکہ وہ والدین کا گھر نہیں ہے تو پھر وہاں پر نماز قصر کا تصور رائج رہے گا